اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبسکرائبرز آج آپ کو ایک بہت ہی مختصر خصہ شنانا چاہتا ہوں یہ بہت ہی بہترین خصہ ہے یہ امام جزولی رحمت اللہ علیہ کا ہے اس رب اللہ کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملات بہت سے مسلمان مناتے ہیں ہم منانا بھی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے عظیم سب سے بہترین سب سے بہترین نیامت اطافری ہوا ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے تو میں آپ کو اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ درد و سلام کی کسرت زیادہ کر دے یہ واقعہ سننے کے بعد امام جزولی رحمت اللہ علیہ کا نام بہت لوگوں نے سنائے انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات یہ بہت سارے ولی اللہ کی نیک بندے اکثر روز پڑھا کرتے ہیں بہت اچھی کتاب ہے آپ اسے یوٹیوب کے آپ کو پلی سٹور میں بھی اس کو مل جائے گا آپ کو پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بہت سارا ثواب بھی ہے تو انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی کیسے لکھی یہ بہت بڑے امام تھے یہ سفر کر رہے تھے جب میں سفر کر رہے تھے راستے میں اثر کا نماز شاید خضا ہو رہا تھا یا زہر کی نماز ان کی خضا ہو رہی تھی تو خضا ہونے کے لیے کچھ ہی وقت تھا تو ان کو پانی نظر نہیں آ رہا تھا نزدیک میں ایک کوہ انہوں نے دیکھا اس کوہ میں پانی تو اندر تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو فریشان ہو رہے تھے کہ میں کیا کروں اس حالت میں پانی تو نظر آ رہا ہے اب میں کیا تیموم کر کے نماز پڑھ لوں پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ادھر ادھر وہ نظر گھوماتے ہیں ایک بچی دور کھڑی دیکھ کے ان کو مسکرہ رہی ہے وہ بچی کو پوچھتے ہیں کوئی پانی نکالنے کی چیز ہے تو بچی پوچھتی ہے آپ پریشان کیوں ہیں حضرت تو وہ حضرت بولتے ہیں کہ میں پانی نکالنے کی کوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ میری زہر کی نماز خضا ہو رہی ہے اور میں وضو کرنا چاہتا ہوں تو وہ بچی مسکراتے ہوئے چھوٹی سی بچی مسکراتے ہوئے بولتی ہے حضرت بس اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان ہیں تو اپنی زبان کا تھوک نکالتی اس پانی میں کچھ پڑھ کے پھیکتی ہے تو وہ پانی ایک دم اوپر آ جاتا ہے اوپر آتا ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں حضرت لیکن ابھی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے وہ کچھ پوچھتے نہیں ہیں وہ جلد سے جلد کرتے ہیں اس پانی سے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اس لڑکی کے پیچھے جا کے دیکھتے وہ جہاں کہاں رہتی ہے اس کے گھر میں بلاتے ہیں اس کو بلانے پہ وہ لڑکی بولتی ہے کہ کیا ہوا حضرت آپ کیوں بلا رہے ہیں میرے کو تو یہ بتاتا ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی خسم تو میرے کو بتاتے تو نے ایسا کیا پڑھ کے اس کے اندر دال دیا کہ پانی اوپر اپنے آپ آ گیا تو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ چھوٹی سی بچی ہے وہ بلتی ہے کہ حضرت اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خسم نہیں دی ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہیں بتاتی تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ کے میرا لواب پانی میں دال دیا یہ نیت سے کہ پانی اوپر آ جائے یہ سن کے اللہ اکبر نبی کی صلاحات نبی کی درود پر اتنی برکت ہے تو انہوں نے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے حدیث خوران کے اندر سے چتنے بھی نبی کی تعریفیں ملتی ہیں اس کو جمع کر کے اس کتاب کو لکھا ہے اس کا نام ہے دلائل الخیرات اس پیارے نبی کے امتی ہیں ہم جس نبی نے ہمیں ہمیشہ یاد کیا ہے تو چلیں اس ملاد النبی میں اور ملاد النبی کے بعد بھی ہر مہینے میں نبی کو قسرت سے اور زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور حیجیں بھی اللہم صلی علیہ سیدنا شفیقنا حبیبنا مولانا محمد و علی مولانا محمد مبارک و سلم ایسے اور سٹوریز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی